ہمارا ای کے برابر کیسے ہوتا ہے ہمیں کون سی چیزوں کی نیڈ ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نمبر میں آپ کو بھی پاور این اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی ابھی اور اس کے بعد میں کامبینیشن ہمیں بتاؤنے چاہیے کامبینیشن کا یہ فرمولہ ہے اور فیکٹوریل ون اور سوری فیکٹوریل کے بارے میں بتاؤنا چاہیے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ زیرو فیکٹوریل ہمارا ایکوئل ہوتا ہے ون کے اب زیرو فیکٹوریل ون کے ایکوئل کیسے ہوتا ہے اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں آپ کو لنک گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم پروو کر سکیں گے ریال نمبر ای سب سے پہلے اگر میں یہ لکھوں یہاں پر یہاں پر تو یہ ہمیں فارمولای کا پتا ہے کہ ب میں بی سقوائر بن جائے گا لیکن اگر میں یہ لکھوں تو اگر میں اے پلس میں بی کیوں بن لکھتا ہوں تو اس یہ فارمولہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اکول ہوتا ہے ہے ا دیے بی ہور میں بی یہاں بھر لکھنا میں بھول گیا ہوں چلو یہ آگیا ہے بی اور یہ ہمارا ایک ہور کیا پلس میں تھی اس ہے بی اس اور پلس میں بی کئی اگر یہ پاور تھے Siq اور 3 اگر میں یہاں پر کوئیس ہا پاور لکھوں جس کو ہم معلوم کرنا بہت مشکل ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ بینویل تھیورم یوز کرتے ہیں لیٹس اپوز میں نے یہاں پر لکھ لیا کہ اے پلس میں بی اگر یہاں پر پاور ہنڈرڈ آ جائے تو یہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یا پھر اے پلس میں بی ہمارا یہاں پر ان پاور آ جائے تو یہ پھر ہمیں حل کرنا بہت مشکل ہوگا اس کو حل کرنے کے لئے کونٹس آب فارم مطلب کونٹس آب فارمولا ہم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بینویل تھیورم تو بیانومل ثورم میں صرف سمپلی اس کے لئے یوز کروں گا اس کے لئے پھر جنرل جو ہم یوز کریں گے اس پروف کے لئے کریں گے ان کے لئے تو یہاں پر میں سمپلی کر لیتا ہوں کیا جیسے کہ آپ کو پتا چلیں کہ بیانومل ثورم آخر ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور ایکزیکٹ اس کا انصر کیسے ہمیں ملتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کر لیتے ہیں کہ اس تھیری کو اس بیانومل ثورم کے اکارڈنگ جیسے کہ بیانومل ثورم کا بھی آپ کو پتا چل جائے کہ بیانومل ثورم ہوتا کیا ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو کیسے ایکسپین کریں گے کیسے اوپن کریں گے تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں اس کو کہ اے پلس میں بی کیوب اس کو ہم کیسے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پاور اگر شروع سے جو پاور کریں گے ہم وہ یہاں پر تھیری لکھیں گے اور یہاں پر زیرو لکھیں گے پھر اے کا پاور لکھیں گے تھیری سے مائنس زیرو کریں گے اور بی کا یہاں پر پاور زیرو لکھیں گے پلس کی سائن دیں گے یہاں پر پلس ہے مائنس فلس کی چینجنگ ہو سکتی ہے اگر یہاں پر مائنس ہو تو تو ہم لکھیں گے پھر تھیری کا پاور یہاں پر تھیری لکھیں گے یہاں پر ون لکھیں گے کیونکہ یہاں پر زیرو آ چکا ہے اب ہم یہاں پر ون لکھیں گے تو اے سے یہاں پر زیرو مائنس کیا تھا 3 سے منس 0 منس کیا تھا تو اب یہاں پر 3 سے 1 منس کریں گے کیونکہ یہاں پر 1 ہے اور اس کے ساتھ میں ملٹیپلائی بی لکھیں گے اور بی کا پاور 1 لکھیں گے کیونکہ یہاں پر 0 لکھا تھا تو اب یہاں 1 لکھیں گے اس کے اکارڈنگ اس کو اوپن کرنے نہ ہے پلس میں لکھیں گے ہم سی اور 3 اور یہاں پر 2 لکھیں گے تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں 3 سے منس 2 کرنے ہیں اور پلس میں بی کا سکوائر کرنا ہے پلس میں کیا کرنا ہے کہ c 3 اور یہاں پر 3 لکھنا ہے تو a کا پاور 3 میں سے 3 منس کرنا ہے اور b کا پاور یہاں پر 3 لکھ لینا ہے یہ تو ہم نے کیا صرف 3 تک مطلب پاور اگر ہمارا Q بن جاتا ہے a پلس b کا تو ہم نے اس کو اوپن کیا لیکن اگر یہاں پر a نہ جائے تو اس کو کیسے اوپن کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر ڈائریکلی اس کو یوز کریں گے اس کے لئے نہیں لکھتے میں صرف آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ دونوں ایکوال بائنوبل تھورم کے اکارڈنگ کیسے ایکوال بن سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو فارمولا پتائی ہے کہ اپلس میں بی کیوب ہمارا ایکوال ہوتا ہے اپلس میں تھیری اے بی سکوائر پلس میں تھیری اے بی اگر ہم اس فارمولے کا اپن کرتے ہیں تو یہ فارمولا کیا واقعی اس کے پر برابر بنتا ہے تو پھر ہم بائنوبل تھورم یوز کریں گے تو میں اسے اگر اپن کر دوں تو یہ سی جیسے کہ یہاں پر یہ فارمولا ہم یوز کرنے والے ہیں 3 فیکٹوریل اپان میں میں اس پین کا کلر چینج کر لیتا ہوں اب میں یہاں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو کامبینیشن ہے یہاں پر 3 اور 0 کی یہ اسے کو ہم اس فارمولا کے کارڈنگ جب اوپن کریں گے تو یہ اسے بن جائے گا اور یہاں پر اے کا پاور ہم دیں گے 3 میں سے مائنس 0 کریں گے اور بی کا پاور 0 دیں گے یہاں پر ہم نے ہر ایک ٹرام کو یہاں پر جتنے بھی ٹرام ہیں اس کو اس طرح سے اوپن کر لینا ہے یہاں پر اگر 3 اور 1 ہے تو اے سے مائنس 1 کر لینا ہے اور بی کا پاور مطلب 0 سے آگے بی کا پاور بڑھاتے جانا ہے اور اے کا پاور گھٹاتے جانا ہے یہاں پر اس کو میں نے اے سے اوپن کیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سرہ گور کر کے دیکھئے کہ اس فارمولا کے کارڈنگ یہاں پر جو بھی آپ کو کامبینیشن نظر آ رہی ہیں اس فارمولا کے کارڈنگ میں نے ان کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے اسے زیادہ حل کیا ہے کہ 3 فیکٹورل اپن میں 3 فیکٹورل ملٹیپلائے 1 ہے یہ 1 اب کہاں سے ہے کہ یہاں پر آپ کو 0 فیکٹورل نظر آ رہا ہے یہ جو 0 فیکٹورل ہے یہ ہمارا ہو جاتا ہے 1 کے ایکوئل اور 3 سے 0 اگر کم کریں گے تو وہ پھر ہمارا 3 رہے گا اور یہاں پر فیکٹورل کی سائن نظر آ رہی ہے یہ وہاں نے فیکٹورل کی سائن جہاں پر رکھی ہوئی ہے اب اے سے اگر 0 کم کریں گے تو پھر بھی ایک کیوب ہی رہے گا اور ملٹیپلیکیشن میں میں نے یہاں پر 1 دکھائے کیونکہ بی پاور 0 کسی بھی نمبر کی پاور اگر 0 بن جاتی ہے تو ہمارا 1 کے ایکوئل بن جاتا ہے پلس میں میں نے لکھا ہے 3 فیکٹورل اپن میں 2 فیکٹورل اور 1 فیکٹورل 2 فیکٹورل کیونکہ 3 سے اگر 1 کم کریں گے تو یہاں پر فیکٹورل کی سائن ہے یہ میں نے 2 فیکٹورل یہاں پر لکھ دیا ہے اور فیکٹورل 1 یہاں سے اس کے ساتھ میں ہے اسی طرح جب اے کی پاور 1 کم کریں گے تو اے سکوار یہاں پر ہو جائے گا اور بی کی پاور 1 یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلس میں بھی سائن دیا ہے 3 فیکٹورل اور 1 فیکٹورل کیونکہ 3 سے اگر 2 کم کریں گے تو وہ ہمارے پاس 1 فیکٹورل باقی رہیں گا اور 2 فیکٹرل ہم نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر 2 فیکٹرل لکھا ہوا ہے اب 3 میں سے اگر 2 کم کریں گے تو لازمی ہے کہ A کی پاور 1 باقی رہے گی اور B سکوار سے ہم لکھا ہوا ہے یہاں پر پلس میں سائن دی ہے اور 3 فیکٹرل یہ 3 فیکٹرل گیا 3 میں سے 3 اگر کم کریں گے تو 0 فیکٹرل ہمارے پاس باقی رہے گا اور یہ 3 فیکٹرل یہاں پر 3 فیکٹرل ہے اور ملٹیپلیکشن میں بی اسکوائر یہاں بی کیوب یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر ون میں نے یہاں پر کیوں لکھا ہے کیونکہ ایک ہی پاور ہے یہاں پر ہماری ہو جائے گی زیرو اور ایک ہی کسی بھی نمبر کی پاور اگر زیرو بن جاتی ہے تو ہمیں اسے ون کہتے ہیں یہاں پر یہ جو آپ کو تھری فیکٹوریل تھری فیکٹوریل سے کینسل ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی تھری فیکٹوریل ہے اور یہ بھی تھری فیکٹوریل ہے یہاں پر تھری فیکٹورل تھری فیکٹورل سے کینسل ہو جائے گا باقی باقی کے ٹرم لکھ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر میں نے کیا کیا کہ تھری سے تھری کینسل ہو گیا تو ہمارا باقی یہاں پر ہے ایک یو وہ نے یہاں پر لکھے دیا ہے اور اے ون ہے جو اس کے ساتھ ملٹیپلیکشن میں آگیا پلس کی سائن دی ہے پلس کی سائن یہ تو آپ کو نظرہ رہی ہیں یہاں پر تھری کو تھوڑا ایکسپین کیا ہے کہ تھری فیکٹورل ہمارا بن سکتا ہے تھری انٹو ٹو فیکٹورل کیونکہ ٹو کے ساتھ پھر ہم ون بھی ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ٹو فیکٹورل کیونکہ نیچے ٹو فیکٹورل ہے ٹو فیکٹورل ٹو فیکٹورل سے اگر میں کینسل کروں گا تو یہ ہمارا ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا ٹو فیکٹورل ٹو فیکٹورل سے یہاں بھی ٹو فیکٹورل ٹو فیکٹورل سے کینسل ہو جائے گا اب باقی کا کیا ہوگا چیلو دیکھ لیتے ہیں اب جب ہم اس کو سمپلی فائے کریں گے تو یہاں پر 3 باقی رہے گا یہاں پر 3 باقی رہے گا یہاں پر A کیوب بن جائے گا اور یہاں پر B کیوب بن جائے گا جو کہ آپ کو یہ فارمولا نظر آ رہا ہے اب جب ہم اسی فارمولے کو ہم نے جب بائنومل ثورم کے اکارڈنگ کیا تو یہ دونوں فارمولے ایکول بن سکتے ہیں اس کا مطلب کہ بائنومل ثورم اب ہم اس پر لگا سکتے ہیں ویسے بھی میں نے جب بائنومل ثورم کے اکارڈنگ آپ کو تھوڑا سا اوپن کر کے دکھایا جیسے آپ کی وزیبل جیسے کہ آپ کو جو پروف ہے وہ وزیبل نظر آئے کیونکہ ویسے اگر ہم جنرل کرتے ہیں تو وہ انوزیبل ہوتا کہ آپ کو نظر میں نہیں آتا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو ایسے ایکسپین کریں گے تو یہ ایکزیکٹ اس کے ہی ایکول بنتا ہے اسی طرح ہم جنرل اب کر سکتے ہیں جب اس گیون فارمولے کو ہم بائنومل ثورم کے اکارڈنگ اوپن کریں گے تو سی ان اور زیرو یہاں پر اس کو ہم ایسے اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ اب ایک ہی جگہ پہ ہمارا ون ہے تو ون ان سے مینس زیرو کریں گے ملٹیپلکیشن میں ون اپان میں ان ان کی پاور زیرو لکھیں گے اور یہاں پر پلس سائن دیں گے اور سی پاور مطلب یہ پاور جو ہے یہاں پر نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کامبینیشن میں اوپر والے نمبر سے ایک ایک نمبر ہم کیا ہے کہ بڑھاتے چلے جائیں کہ جیسے کہ اوپر والے فارمولے میں ہم نے کیا یہاں پر میں نے 2 بڑھایا یہاں پر میں نے 3 بڑھایا اپ تو سو آن ان دے لاست میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ ون اپان میں ان پاور ان کیونکہ یہاں پر بی کی پاور 3 ہے یہاں پر اگر ان ہے تو ان دے لاست میں ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ان بن جائے گا مطلب کہ تری یہاں پر فارمولا کے کارڈ جیسے کہ ای پلس میں بی کیوب تھا ہول کیوب تھا تو لاسٹ میں ہمارا بی کیوب بن چکا ہے تو یہاں پر بھی اس کی پاور جو ہے ان بن جائے گی اب میں نے یہاں پر کیا کیا کیسے اوپن کیا ہے جیسے کہ فارمولا پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان پیکٹرل آپان میں ان مائنس میں زیرو اور یہاں پر زیرو ہے تو مائنس زیرو کریں گے زیرو فیکٹرل اور زیرو فیکٹرل ملٹیپلائے میں یہ کہاں سے آیا اور یہاں سے آیا کیونکہ ون کی گر پاور ان ہو جانقا کوئن بھی نمبر ہو پھر بھی وہ ون کے اکل ہوتا ہے وہ ون ہے یہاں پر اگر ون اپان ان کی پاور ہم زیرو کریں گے تو یہ ون کے اکل ہو جائے گا پلس میں سائن یہ پلس میں سائن ہے سی پاور ان مطلب ٹرامبی نیشن کے فارمولے کے کارڈنگ میں نے یہاں پر این فیکٹوریل اپن میں ان مائنس میں ون لکھا ہوا ہے اس کو ان فیکٹوریل لکھا ہے اور ون فیکٹوریل جس کو فارمولا کے کارڈنگ اس کو اپن کیا ہے ویسے ان کی پاور ون کی پاور کوئی بھی ہو تو اسے ون ہی ہم لکھتے ہیں یہ میں نے دوبارہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جب ون اپن ان کی پاور ون ہو تو اسے ون اپن میں ان لکھ سکتے ہیں پلس کی سائن دی ہے ان فیکٹوریل وہی فارمولا یوز کیا ہے ون یہاں پر ملٹیپلائی کیا ہے ون اپان میں ان کی پاور ان اسکوائر ہو جائے گی ون اپان میں ہول اسکوائر اور یہاں پر اسی طرح میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ان دا لاسٹ میں وہی لکھا کیونکہ ون کی پاور پھر دوبارہ کوئی بھی ہو تو ون ہو سکتا ہے اور اس کو فارمولے کے کارڈنگ اس کو اوپن کیا ہے اور جب اس کو آگے حل کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہاں پر میں نے کیا کیا کہ ان فیکٹرل اپان میں ان فیکٹرل ان میں سے اگر زیرو مائنس کریں گے تو یہ ان فیکٹرل بن جائے گا ان فیکٹرل اپان میں ان فیکٹرل ہے پلس میں سائن ہے ون ان ٹو ون اس سے ملٹیپلیکیشن میں آگئے ان فیکٹرل یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ان مائنس میں ون یہاں پر آپ کو نظر آنا چاہیے تو فیکٹرل ہے اور ون فیکٹرل ون فیکٹرل اس سے ملٹیپلیکیشن میں آگیا ان فیکٹرل اپان میں ان ون ان کی پاور اگر ون ہے تو وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پلس میں ن فیکٹر اللہ پان میں ن منس میں مائنس میں تو فیکٹرل اور ملٹیپلیکشن میں تو فیکٹرل اور ون اپان میں ان Have принципе کیونکہ یہاں پر ہول سکار تھا میں نے اس کو الگ سے کیونکہ ون کاüsselک años تو اس لئے الگ سے اس کو سکار دے دیا ہے پلس میں ان فیکٹرل اللہ پان میں ن منس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ڈسریں فیکٹرل اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے ونہ پان میں ان کیوب یہ جو یہاں پر ونہ پان میں مطلب کیوب جو ہول پاور ہے اس کو میں نے ان کو دیئے کیونکہ ون کا کیوب ون ہی ہوتا ہے ونہ پان میں ہم نے اس کو پاور ان لکھ دینی ہے اس کے بعد جب اس کو سمپلی فائے کریں گے تو ان فیکٹرل ان فیکٹرل سکنسل ہو جائے گا اور پلس میں میں اس کو اب ایکسپینڈ کروں گا جیسے کہ آپ کو ان فیکٹرل کا پتہ ہے یہاں پر اگر میں دیئر فول کر کے لکھ دوں تو ان فیکٹرل ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں فیکٹرل کی کارڈنگ کے مطلب کہ ان فیکٹرل ہمارا ایکل ہو سکتا ہے ان ان مائنس میں ون ان مائنس میں ٹو اب تو سو آن ان دا لاسٹ میں ہم فیکٹرل کی سائن لگائیں گے یہ ہمیں فیکٹرل کی پراپارٹی ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو اپن کیا ایکسپینڈ کیا تو اپن کرنے صرف اتنا اپن کرنا ہے جو نیچے آپ کو بریکنڈ نظر آ رہی ہے اس سے آگے نہیں کرنا ان میں میں بن تو اس کو ان یہ اس فیکٹرل کو اپنے ان مائنس man تک کی ہی اپن کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ ہمیں نید نہیں ہے اسی طرح ہم دوسرے ان فیکٹرل کو اس کو اپن کرنگے لیکن وہاں تک کرنگے پہلے ہم کرلےکھیں گے ان مائنس میں ایکسے نہیں لکھیں گے بیچ والی بٹرک نہ لکھیں اور لاسٹ والی بھرکر لکھیں کرنے ہمارا بن چکا ہے اسے نہیں لکھنا لیکن ہم نے اس کو اپن کرنا ہے اپٹو ٹو تک کیونکہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان مائنس میں ٹو فیکٹورل اس لیے اس کو ہم نے ٹو تک اوپن کرنا ہے اور اسی طرح یہ جو لکھا ہوا تھا سے وہ میں نے دوسرا سیم لکھا یہاں پر ان فیکٹورل اپن میں اس کو تھری تک اوپن کیا کیونکہ یہاں پر ہمیں سوری مجھے اوپر والے ٹرام کو اوپن کرنا تھا میں نے نیچے والے کو گلتی سے اوپن کر لیا ہے میں اسے زیادہ سید کر لیتا ہوں تو اس کو میں نے این فیکٹورل کو جو ہے یہاں پر این فیکٹورل آپ کو نظر آ اس لی اس کو میں نے 3 ہی تک اوپن کیا کیونکہ یہاں پر این مائنس میں 3 فیکٹورل ہے اس کو کیا کرنا ہوگا اور ھلاسٹ میں ہم نے جو سیم ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہمم نے سیم ڈش ڈش اپڈوں وہ اپان میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس سے کینسل کر سکتے ہیں ہم ن pouringناس میں 3 فیکٹورل فیکٹرل سے کینسل کر سکتے ہیں یہاں پر اب کوئی بھی فیکٹرل کی سائن نہیں رہی سوائے اس کے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تھری فیکٹرل یہی نظر آئے گا صرف دوسرے جو فیکٹرل ہوں گے وہ یہاں پر کینسل ہو جائیں گے یہاں پر فیکٹرل کی سائن آنی چاہیے یہ اس سے کینسل ہو گیا اور یہاں پر یہ جو n-1 ہے یہ یہاں سے اس فیکٹرل سے کینسل ہو چکا ہے اب اس کو آگے سمپلیفائی کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ جو پرولل sesi نہیں ہوں 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 لکھا ہوں عنہ سکھیل ہو جائے اور ایک لیکن سکنسل ہو جاتی سے جاتے ہوراں یہاں پر ہمارے پاس باقی لیکن سکھیل رہتا ہے تو پلس میں ittو یہ تھرٹم ہے اس کا یہاں پر میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو سمپلیپائی کیا ہے ان مینس میٹوں بسیق استجائے مرین تک میちو زین شروع ہو گیا اور ہمارے پاس این المینس میں junge اپ انجاز کےcentered جو یہاں پر میں نے لکھا ہے اور ورمال میں نے اس کے الارے پر مسی جئے Perfect Ahora تک ام ہے ہمارا یہاں پر ہمارا کنسل ہو جائے گا ان میجس میں، لمی았�ی انجاز سمنٹرن اوراپnد En 이 آپ کو نظر آرہا ہے کہ جیسے تو میں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اب اس کو کیا گا میں نیچے اس ان کو کنسل کر دیتا ہوں جیسے آپ کو، کلیر نظر آئے یا پر میں نے کلیر نہیں کیا ہوا تو اس کی پاور حتم کتھا ہو جائے گی جیسے کہ سکر ہے تو اس کی پاور کتم ہو جائے گی اور ان ان سے کنسل ہو جائے گا بایک ایک ہمارے ڈو لکھیں گے اور میں نے Mitra ان کو ان سے کنسل کر دیا ہے یہاں پر ور ہمار ہمارے پاس جو باقی ڈرام رہے ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو باقی n رہا وہ اس کے اپن میں ہے 2 فیکٹورل بنے پیچھے کر کے لکھا ہوا ہے ان یہاں پر آگے پلس کی سائن اور n n سے کینسل ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر n کیوب ہے تو n کیوب سے اگر ایک ان کم کریں گے تو ہمارے پاس n سکوائر بچے گا اور یہاں پر میں نے نیچے لکھا ہوا ہے اور ون اپن میں 3 فیکٹورل جو ہے پیچھے کر کے یہاں پر ون اپن میں 3 فیکٹورل لکھا ہوا ہے اور ڈیس ڈیس اپ ٹو سو آن ایسے لکھا in the last میں یہ میں نے لکھا کر رکھا ہوا ہے اب کیا ہے کہ یہاں پر n اپن میں n بھی میں لکھ سکتا ہوں اور مائنس میں 1 اپن جب n اپن میں n لکھوں گا تو n n سے کینسل ہو جائے گی اور ہمارے پاس باقی رہے گا 1-1 اپن میں n پلس اب یہ n اسکار ہے جو اس کو الگ الگ میں نے دیا ہے n-1 کے اپن میں n لکھا ہوا ہے n-2 کے اپن میں n n کیونکہ یہاں پر n اسکار ہے تو یہاں پر دو n ہیں جو جو کہ میں نے الگ الگ سے اس کو دیئے ہوئے ہیں اب یہ ٹرم جو ہے یہ جو بائنمل سیریز ہے کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ بہر آ رہا ہے کہ بائنمل جو سیریز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کون سے ٹرم سے بنی ہے وہ ٹرم جو لیٹ کیا تھا ہم نے شروع شروع میں جو سپوس کیا تھا سوری یہاں پر ونہ پان میں 2 فکٹرل لکھنا میں بھول گیا ہوں وہ میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں کیونکہ ونہ پان 2 فکٹرل اوپر ہے اب اسی سیریز سے اسی سیریز اسی بائنمل یہاں پر اسی نمبر کے لیے ونہ پلس ونہ پان میں n پاور ہول پاور n اسی سے ہم نے یہ جو سیریز بنائی ہے بائنمل سیریز اسی سے بنی ہے تو ہم اس دونوں کو equal لکھ سکتے ہیں اس لیے لکھ کر پھر کیا کریں گے ہم دونوں پر limit apply کریں گے یہاں پر میں نے کیا کہ ہر ایک ٹرم کو الگ الگ سے limit دی ہوئی ہے کیونکہ یہ limit کا rule ہے کہ ہمارا ہر ایک چیز کو الگ الگ سے مطلب کہ plus sign اگر minus sign بیچ میں آ جائے تو اس کو الگ الگ limit دے سکتے ہیں اور multiplication اگر دو فنشن ہے تو اس کو بھی limit دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ one upon me infinity یا پھر two of on me infinity یہ ہمارے zero کے equal ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹرم ہو جتنا بڑا ہو اس کے نیچے اگر infinity آ جاتے ہیں وہ ہمارا zero کے equal ہو جاتا ہے اب two پر limit تو کوئی apply ہوگی نہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں n ہے نہیں تو two کی limit تو two ہی ہوگی یہاں پر میں limit apply کروں گا تو یہ جو ٹرم ہے یہ zero کے equal ہو جائے گا کیونکہ one upon me infinity ہو جائے گا اور یہ zero کے equal ہو جائے گا تو اب یہ جواب کو one اور one upon me two factorial ہے یہ one اس کے ساتھ میں multiply ہو جائے گا اور one upon me two factorial بن جائے گا اسی طرح one upon me n یہاں پر zero بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں two upon me n بھی zero بن جائے گا یہاں پر one into one ہو جائے گا اور one into one upon me three factorial ہمارا one upon me three factorial کے equal بن جائے گا اور جب اس پر limit apply کریں گے in the last میں تو یہ ہمارا ٹرم جو ہے جو میں نے لکھنا یہاں آپ کو نظر نہیں آرہا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا zero کے equal بن جائے گا کیونکہ one upon me infinity آ جائے گا تو ہمارا zero بن جائے گا اب یہ جو آپ کو سیریز نظر آ رہی ہے one upon two factorial plus میں one upon me three factorial جس کو میں one upon two اور one upon three factorial one upon me six لکھ سکتا ہوں یہ پیچھے نمبر جو ہے جو ہے one upon me two ہے zero point five کے one upon six اس سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد میں اور چھوٹا نمبر آئے گا پھر اس کے بعد میں اور چھوٹا چھوٹے چھوٹے نمبر بن جائے گا چھوٹے چھوٹے نمبر بنتے جائیں گے اور اتنے چھوٹے بن جائیں گے کہ وہ zero تک جا کر پہنچیں گے اور جب ان کی سب کی ہم ایڈیشن کریں گے تو یہ سب کی سب ایڈیشن جو ہمیں دیں گے وہ کچھ ہے two point seven one مطلب approximate اس کے ویلیو دیں گے اب اس two point seven one ویلیو کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ e کے equal ہے the real number e اور ہم نے limit جو ہے proof کی کہ limit and tends to infinity one plus one upon n whole power n is equal to two point seven one کچھ اس کا ویلیو تو یہ ہی جو ویلیو ہے یہ آپ کو مطلب یہ جو ویلیو ہے یہ ہی ہمارا e کے equal ویلیو ہے اور اس کی limit ہم نے proof کر دی thank you اور یہ اس میں کیا ہے کہ میں نے اس کو deeply آپ کو سمجھایا ہوا ہے اس میں time کچھ زیادہ لگا ہے لیکن اگر آپ کو میرا ویلیو اچھا لگا ہے تو آپ like کیجئے comment کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے thank you